خبر اتتر پردیش کانپردیہا سے ویدھان پرشت چناؤں کے ساتھ نکائی اور لوگ سبق کی جیت تائے کرنے کے رون لیتی کو لیک کانپردیہا پہنچے ساپا پردیش ادھید نریش اتتم کانپردیش چچک نروا چنچے سے اور اسنا تک نروا چنچے سے ڈاکٹر کمریش پرتیش سماجوادی نے گراؤنڈ اس طرف مداتوں کو تیار کیا نریش اتتم نے کہا چناؤں کے تیاریاں مضبوطی کے ساتھ کی جاری ہیں اور سبھی بھی روزگار اسنا تک مداتا سماجوادی پارٹی کو پسند کرتے ہیں جو کہ سماجوادی پارٹی دینے کو کہے اسے کر کے دیکھیں تمام تنس اتتم نے بی جے پی پر بھی تمام تنس کسے اکلش یادو لوگ سبق کی اسی سیٹوں پر خود دورہ کریں گے اور سبھی اسی کے اسی سیٹوں پر نظر بنائیں گے اس بات کو پوچھے جانے پر نریش اتتم پٹین نے کہا سماجوادی پارٹی جیت حاص کرنے کے لئے دیش میں سماجوادی استعپیت کرنے کے اسی سیٹوں پر خود اکلش یادو میدان میں اتریں گے اور سبھی سیٹوں کا دورہ کریں گے بھارتی جانتہ پارٹی سے جانتہ تنگ آ چکی ہے اور یہ چناؤں جانتہ بنا بھاجپا چناؤں ہوگا جانتہ نے بھاجپا کو سرے سے ناکار دیا جانتہ بھارتی جانتہ پارٹی سے پرشان ہو چکی ہے اور بھار دیش میں بھارتی جانتہ پارٹی کا خاتمہ نچی تھا بی جے پی کسی بھی بڑے نیتہ کو می کھائے گی اس بات پر نریش اتم پڑھے نے کہا کہ بیجے پی کوئی بھی ہتھکنڈا اپنا لے اس بار روی جیتے گی نہیں اس نے سویدان کو نسٹ کرنے کا کام کیا اور لوگوں کو توڑنے کا کام کیا ہے کان کو دیاد کے ساپا کاریالی میں نریش اتم نے کار کرتاؤں کے ساتھ بیٹھ کر چناؤں کرنی تھی کو جو نہ بنا کر گتی دینے کے بعد بھی کہیں وہیں اتم نے پرانی پینشن بحالی کے مدے کو جیت کا بڑا کرنا بتایا کہ اس مدے پا ہم جیتیں گے اور یہ مدہ ساپ اپا کو مد دے کر اسے مضبوط کریں بیجے پی کو سبق سکھائیں کہ انہوں نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا بیجے پی سانسط اور کشتی سنگ کے عدیت برج بھوشن شرن سنگ کے اوپر لگے یون سوشل کے اروپ اتم نے بولا کہ یہ دیش کا درباہ کا دیش جانیمہ نے کھلالی ایسی اروپ لگا رہے ہیں حالان کی آج بھی بیجے پی نے برج بھوشن پر کوئی کاروائی نہیں کیا مہیں ساپا کی مانگ ایک پردان منطری کھلالیوں کی بھابناؤں اور اوپوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے بیجے پی سانسط پر تتکال کروائی مہیں پریواروات کے بیجے پی کا روپ اتم نے کہا کہ منہ ریش اتم 42 سالوں سے سماجھ وادی پارٹیوں میں جنتا ہوں سماجھ وادی پارٹی سیدانتک پارٹی ساپا ڈپلیکیشی کی ساپا ڈپلیکیشی راج نیتی نہیں کرتی دیکٹر پردیش میں پانچ بیدان پرسط سادسیوں کا چناؤ ہو رہا ہے تین اسناتک نیرواچن چھتر سے اور دو سکھک نیرواچن چھتر کے پانچوں جگہوں پر سماجھ وادی پارٹی نے اپنے پرتیاسی اتارے ہیں کانپور انہو سکھک نیرواچن چھتر میں سریمتی پریانگا ہے اور اسناتک نیرواچن چھتر سے ڈیکٹر کملیش یادو کو سماجھ وادی پارٹی نے امیدوار بنایا ہے جہاں تک اس چناؤ کا سوال ہے پورے پردیش میں اسناتک سب سے زیادہ بیروزگار ہیں اور بیروزگاری کی سنکھیا لگاتار بڑھا رہی ہے بی جے پی نے بیروزگاروں کے ساتھ بہت ہی امانوی بیوہار کیا ہے ان کے لیے کوئی روزگار کا انتظام نہیں کیا ہے جس کی وجہ سے گریجویٹ لوگ جو گریجویٹ مد داتا ہے بھارتی جنتہ پارٹی سے نیراث ہو کر کے سماجھ وادی پارٹی کے امیدواروں کو اپنا مد اور سمرتن دے رہے ہیں سماجھ وادی پارٹی پورانی پینشن بہالی کو لیکن تمام بار پریاست کر چکی ہے تمام مدیبک کھڑی گئے یا لگتا ہے یہ تناؤ پورانی پینشن بہالی کے چلتے کیا اس کو سماجھ وادی پارٹی جیتا ہے نشط روٹ سے پورانی پینشن کی بہالی سماجھ وادی سرکار میں ہوگی سماجھ وادی پارٹی نے دوزار بائیس کے اپنے ایجنڈے میں بھی کہا تھا کہ ہم پورانی پینشن بہال کریں گے اور شکشید بیروزگاروں کو روزگار دیں گے روزگار نہیں دیں گے تو بیروزگاری کا بھتہ دیں گے سماجھ وادی پارٹی نے ویتوہین شکشکوں کو سالے تین لاکھ ویتوہین شکشکوں کو سماجھ وادی پارٹی سرکار میں اکلیش آدو جی کے سمجھ ان کو بیتن مان دے ملنا شروع ہوا تھا کیا تھا کہ ہم بیتوہین شکشکوں کو مان دے دیں گے یا ان کو بیتن دیں گے لیکن چھے ورس کے اندر بھارٹی جنتہ پارٹی نے بیتوہین شکشکوں کو بھی نیراس کیا ہے جس طریقے سے شکشت لوگوں کو نیراس کیا ہے اس سے لوگوں میں نیراسہ ہے اور لوگ سماجھ وادی پارٹی کے امیدواروں کی طرف دیکھ رہے ہیں اور انہی کو اپنا مت سمرتن ناشر بات دے رہے ہیں اور آج ہم کانپور دہات میں اس کاریلے میں آئے ہیں یہی کہنے آئے ہیں اپنے سچید ویروضگار بھائیوں سے شکشت مدداتاؤں سے شکشکوں سے کہ آپ بیپکش کو مجبوط کیجئے آپ کی بات کو سدن کے اندر یہ دونوں آدمی ہمارے مجبوطی کے ساتھ رکھیں سر چناؤں کے بعد چناؤں کے دورانی کاروپ لگتا سماجھ وادی پارٹی کی طرف سے دھانگلی کی گئی ہے بوٹ نہیں ڈالنے دیا گیا ہے اس چناؤں میں بھی گرہ اس سے پایا جاتا ہے سماجھ وادی پارٹی کاروپ نہیں اس دیش کی مہن جنتہ کاروپ ہے کہ ای بیم سسٹم بند ہونا چاہیے جو الیکٹرانک بوٹنگ مشین ہے اس سے مدان نہیں ہونا چاہیے مدان بالٹ پیپر سے ہونا چاہیے بیلٹ پیپر سے جب چناؤں ہوگا تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ساپ ہوگا اور یہ سکشت بیو ریپورٹ ڈیو جھب بھارت